موسیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ماں سوا عطا فرمایا عزیزانِ ملتِ سلامیہ عصر و زمین پر تمام پیغمبر آئے دین کا کام ہوتا رہا لیکن سب سے آخیر میں نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کا عجیب حال تھا دنیا کے اندر تاریخی چھائی ہوئی تھی ظلمت چھایا ہوا تھا دنیا کے اندر انسان انسان کو نہیں پہچانتا تھا جانوروں کی طرح انسان زندگی جی رہا تھا اللہ اکبر عورتوں کو بازاروں میں نیلام کیا جاتا تھا انہیں فروخت کیا جاتا تھا ان کا سودا کیا جاتا تھا عورتوں کو ٹٹولا جاتا تھا ان کی عصمت کو تار تار کیا جاتا تھا بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اللہ اکبر مہواری اور منتھلی والی عورت کو کوئی محمل معاشرے میں عصت نہیں تھی اسے جھاڑو کے نوک پر کھانا دیا جاتا تھا ان کے چہرے پہ تماشا مارا جا رہا تھا عورتوں کو غلام بنایا جاتا تھا عورتوں کو بازاروں میں بیچا جاتا تھا ایسے پرفتن دور میں اللہ اکبر لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ایک قبیلہ والا دوسرے قبیلے کے سو کو مارتا تھا اور پھر اس قبیلے کے آدمی اس قبیلے کے سو لوگوں کو مارتا تھا مقابلہ ہوتا تھا لوگوں کی بے جھان چھانے جاتی تھی بلا وجہ جانے جاتی تھی ایسے عالم کے اندر میں دنیا کھاپ رہی تھی آسمان کھاپ رہا تھا چشمان فلک جھاک جھاک کے دیکھ رہا تھا آخر ان کے درمیان اللہ اکبر کون آئے گا جناب عیسیٰ روح اللہ سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تک پانس سو ستر سال کا پانس سو ستر سال کا ڈشٹنس ہے جناب عیسیٰ سے محمد الرسول اللہ تک کتنے سال کا پانس سو ستر سال کا ڈشٹنس ہے ان کے درمیان تھی اس مدری عام ہو گئی تھی لوگوں کو حرام حلال کا کوئی فرق نہیں تھا خانے کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بطوں کو لگا دیا گیا تھا لوگ جانور کی بلی دیتے تھے اس خون کو کعبے کے دیوار پہ لگایا کرتے تھے کعبے میں زنہ کیا جا رہا تھا کعبے میں عزت کا شہدہ ہو رہا تھا اللہ اکبر پوری دنیا پوری دنیا اللہ اکبر دناہوں میں ڈھوپ چکا تھا ایسے عالم میں ایک ایسے پیغمبر کی ضرورت تھی جو لوگوں کو صدھارے لوگوں کو توحید کی دعوت دے لوگوں کو ایک خدا کا پتہ بتائے حرام اور حلال کا فرق واضح کرے عزیزان ملت اسلام ایسے پرفیتن دور میں جناب محمد الرسول اللہ کو اللہ نے دنیا میں مبعوض فرمایا آقا علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کے ذریعے اپنے موجسات کے ذریعے اپنے اجتحاد کے ذریعے اپنی خدمات کے ذریعے پوری دنیا کو اسلام سے روشناس کرایا اور ایک خدا کا پتہ بتایا اللہ اکبر اگر آقا دنیا میں نہ آئے ہوتے آج ہم مسلمان نہ ہوتے آقا دنیا میں نہ آئے ہوتے ہمیں قرآن نہیں ملتا آقا دنیا میں نہ آئے ہوتے ہمیں اسلام کا دامن نہیں ملتا آقا دنیا میں نہ آئے ہوتے ہمیں اسلامی اخلاق و آداب نہ ملتا یہ آقا کا احسان ہے جب ہی تو قرآن کہتا ہے لقد من اللہ اے دنیا والو ہم نے تمہارے لئے آسمان کو پیدا کیا تم پر احسان نہیں کیا چاند پیدا کیا تمہارے لئے احسان نہیں کیا سورج کا نسام بنایا نہروں کا نسام بنایا دریاؤں کا نسام بنایا سوندروں کا نسام بنایا بوٹنیس کا نسام بنایا ہم نے تمہارے لئے زمین سے کھانے والی چیزیں اگائیں ہم نے تمہارے لئے آسائشیں مہیا کیا ہم نے تم پر احسان نہیں جتلایا اے دنیا والو ایک جگہ ایسا ہے جہاں پر ہم نے تم پر احسان جتلایا ہے یہ خدا کہہ رہا ہے قدیر و جببار کہہ رہا ہے خدا قدیر و جببار کہہ رہا ہے ہم نے تم پر احسان جتلایا وہ کون سا مقام ہے تو قرآن کہتا ہے بارہ ربیع الاول بروس سوموار کو ہم نے تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان کیا آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن وہ احسان کون سا ہے جس احسان کو تُو نے اپنے بندوں پر جتلایا ہے تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِدْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولَانَ ہم نے محمد رسول اللہ کو تمہارے درمیان بھیج کر تم پر سب سے بڑا احسان کیا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اللہ تبارک عطالہ رشادِ عدیم فرماتا ہے لَوْلَا كَلَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقِ اے محبوب تجھے پیدا کرنے کا ارادہ نہ ہوتا میں آسمان کو پیدا نہیں کرتا لَوْلَا كَلَمَا خَلَقْتُ الْأَرْدِينَ اے محبوب آپ کو بھیجنے کا ارادہ نہ ہوتا میں زمین کو پیدا نہیں کرتا لَوْلَا كَلَمَا خَلَقْتُ الشمس اے محبوب آپ کو بھیجنے کا ارادہ نہ ہوتا میں سورج کو پیدا نہیں کرتا اے محبوب آپ کو بھیجنے کا ارادہ نہ ہوتا تو میں چاند کو پیدا نہیں کرتا اے محبوب آپ کو بھیجنے کا ارادہ نہ ہوتا میں سمندروں کو پیدا نہیں کرتا اے محبوب آپ کو بھیجنے کا ارادہ نہ ہوتا میں درختوں کو پیدا نہیں کرتا فولوں کو پیدا نہیں کرتا نہ فول کی نکہتوں کو پیدا کرتا اے محبوب آپ کو بھیجنے کا ارادہ نہ ہوتا تو میں ستاروں کو پیدا نہیں کرتا اور قرآن اور حدیث پاک میں حدیث قدسی میں خدا قدیر و چھبار اپنے بندوں سے یوں خطاب کرتا ہے لولا کلمہ خلقت الجنہ اے محبوب آپ کو بھیجنے کا ارادہ نہ ہوتا میں جنت کو پیدا نہیں کرتا لولا کلمہ خلقت النار اے محبوب آپ کو بھیجنے کا ارادہ نہ ہوتا تو میں جہنم کو پیدا نہیں کرتا لولا کلمہ خلقت اللوح والقلم اے محبوب آپ کو بھیجنے کا ارادہ نہ ہوتا میں لوح قلم کو پیدا نہیں کرتا پھر اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے ارشاد عظیم فرماتا ہے اے محبوب آپ کو بھیجنے کا ارادہ نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اعلان بھی نہیں کرتا عزیزان ملت اسلامیہ عزیزان ملت اسلامیہ دیکھا آپ نے